بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں اور آفیتوں میں رکھے تو ناظرین آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین شخص کی ہے بظاہر تو یہ پیر اور ولی بنا پھرتا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے جہلی پیر ہے میں یہ القبات اس کو کیوں دے رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے اپنا در اپنے گھر کا دروازہ اپنے دربار کا دروازہ چوبیس گھنٹے انسانیت کے لئے کھلا رکھا ہے کہ وہ انسان جب چاہے جس ٹائم مرضی چاہے وہ دن ہو وہ شام ہو وہ رات ہو وہ دن کا کوئی بھی ایسا لمحہ ہو جب انسان چاہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں تو وہ مانگ سکتا ہے وضو کر کے دو رکت نماز پر کے مسلک جائے نماز پر بیٹھ کے جب ہاتھ اٹھائے گا تو میرا رب اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی لیکن یہاں پہ اس جہلی اور حرام خور پیر نے ایک اپنی الگ سے ہی دکانداری کھول رکھی ہے جو اپنے رب کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے میرا رب جو ہے وہ مفت میں مفت میں دو آنسو کی قیمت میں بندے کو معاف کر دیتا ہے لیکن یہاں یہ شخص جو ہے پیٹ کی خاطر پیٹ پوچھا کی خاطر پیٹ کی آگ کو آگ سے ہی بجانے کے لیے پیٹ کے اندر حرام پرنے کے لیے وہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو گھیر رہا ہے کہتا ہے پانسو رپیہ دو میں تمہاری بخشش کی دعا مانگ لوں گا حالانکہ یہ دعا یہ سامنے بیٹھے والے لوگ جو پانسو دینے والے لوگ ہیں یہ خود بھی مانگ سکتے ہیں اپنے گھر میں مانگ سکتے ہیں مسجد میں مانگ سکتے ہیں نماز میں مانگ سکتے ہیں سفر میں مانگ سکتے ہیں لیٹ کے بیٹھ کے چلتے پھٹتے مانگ سکتے ہیں ان کو میرا رب دھتکارے گا نہیں کیا ان کی دعا میرا رب قبول نہیں کرے گا کرے گا یہ صرف جہالت کی وجہ سے اس بے غیر شخص کے ہاتھوں میں لٹ رہے ہیں اپنے دولت کو لٹا رہے ہیں پانچ پانسو دے کے ایک بزار سی جہلی سی دعا وصول کر رہے ہیں اللہ کے لئے مسلمانوں ہوش کے نا کھن لو تمہارا رب بہت عظیم بلند ہے وہ پانسو کی اس کے نزدیک کوئی اوقات ہی نہیں ہے وہ کیوں کہے گا کہ ایک جہلی پیر کو پانسو روپیہ دو اور اس سے بخشش کی دعا کرو نہیں میرا رب کہتا ہے میں تو اسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں ہر روز تحجد کے وقت اسمان دنیا پہ میرا رب آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جو میں اس کو دھو اور یہ مسلمانوں کو لوٹنے والا مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے والا مسلمانوں کو زلیل کرنے والا مسلمانوں کے مال کو لوٹنے والا یہ شخص پانچ پانسو کی اس نے سبیل لگائی ہے پانچ پانسو کی اس نے سیل لگائی ہے کہ پانچ پانسو کی دعا کروالو پانسو کی دعا کروالو کوئی ہے جو اس کو پٹا ڈالے کوئی ہے جو اس کے گرد قانون کا گھیرہ تنگ کرے جو ہے کوئی ہے جو اس کو جناب جی گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے تاکہ آئندہ کسی کو مسلمانوں کے امان لوٹنے کی حمد نہ ہو مسلمانوں کے نہ مال کی لوٹنے کی حمد ہو نہ ان کو گمراہ کرنے کی حمد ہو السلام علیکم